اسلام علیکم دوستو میں عدیلہ دی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیلہ دی ویلوگ تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی جگہ کی وزٹ کراؤں گا جہاں بھی آپ کو بھینس اور گائے کے بچے بہت ہی کم قیمت پر ملیں گے تو دوستو مناسب قیمت پر سال سے تقریباً بارہ ہزار کے بیچ بیچ ان کی پرائیس ہوگی بھینس کی اور گائے کے بچھ رہے ہوں گے تو دوستو وہ لوگ جو زیادہ قیمت بھر کے جانور نہیں خرید سکتے اور وہ خواہش رکھتے ہیں جانور خریدنے کی وہ خواہش رکھتے ہیں جانور خرید کر پالنے کی اور ان کو بڑا گھر کے بیچنے کی تاکہ وہ زیادہ پیسہ کما سکیں اور اپنی معاشی حالت کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکیں تو دوستو یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے ہے تو دوستو وہ تقریباً آٹھ سے بارہ ہزار کے اندر گائے کا بچھڑا خرید سکتے ہیں اور اس کو دودھ پیلا کر اس کو پال کر بڑا کر کے بیچ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری روکیسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں تو دوستو اس وقت آپ دیکھنے ہیں کہ ہم دکان پر پہنچ چکے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دکان کے مالک سے بھی بات کرتے ہیں جن کا یہ جانور ہیں سارے ان کے پاس یہ بڑے جانور بھی ہیں چھوٹے جانور بھی ہیں تو ان کے سب کے ریڈ جو ہے نا وہ دیفرنٹ ہیں دوستو اندرہ گلہ بھی خراب ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو آواز بھی صحیح نہیں آرہی ہوگا چلیں آئیے آپ کو میں سارا جانور سارے دکھاتا ہوں اور یہاں کے جو مالک ہیں ان سے بھی آپ کی بات کراتا ہوں تو اس وقت ہم ان کی شعب کے اندر موجود ہیں یہ دیکھیں آپ کو میرے پیچھے وہ جانور چھوٹے نظر آ رہے ہوں گے تو ان کے مختلف ریڈز ہیں یہ تقریباً آٹھ ہزار سے لے کر بارہ تیرہ ہزار تک اس کے بیس بیس آپ کو یہ چھوٹا جانور ملے گا جو آپ کو پیچھے بڑا وہ نظر آ رہے ہیں تو آئیے ہم اب سر سے بات کرتے ہیں ہمیں بتائیں گے وہ کی کتنے کتنے کا ایک ایک جانور ہے تو یہ دیکھیں ہم اب دیں یہ ان کے مالک کے پاس موجود ہیں یہ مالک ساتھ آگئے ہیں ہمارے تو یہ اب ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو جانور ہیں ان کے کیاریٹس ہیں تو پہلے آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو پالا کیسے جاتا ہے اگر کوئی لے جاتا ہے تو ان کو وہ کیا کھلائے گا تو یہ ساری انفرمیشن جو ہے اب ہم ان سے لیتے ہیں تو سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جانور جو ہے اگر کوئی آپ سے خرید کے لے جاتا ہے تو پھر وہ آگے اس کو کیسے پالے گا کتنے دن تک اس کو دودھ پیلانا پڑے گا اس کو اس کے بعد جو دودھ پیلانا پڑے گا اس کے بعد جو پانی پیلانا پڑے گا ہے چوپر وندہ اس کو پلاتے ہیں باقی دودھ پیتا ہے ابھی تو خال کا پانی ہو وندہ کا چوپر ہو اس کے پانی میں ڈالے دودھ میں ڈالے اس کو آرد پڑے گا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جانور اگر کوئی لے کے جاتے ہیں ان سے تو وہ شروع میں ان کو دودھ پیلائے گا تو کچھ دن تک یہ دودھ پییں گے ایک دو ماہ تک اس کے بعد جب ان کے آگے آپ تھوڑا سا تو یہ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی لے جاتے ہیں ان کو تو وہ پہلے دودھ پلائے گا پھر اس کے آگے گاس ڈالنا شروع کر دے گا چوکھر جو وندہ ہوتا ہے وہ بھی اگر ساتھ ڈالیں گے تو اس کو بھی یہ مو مانا شروع کر دے گا تو آہستہ آہستہ یہ اپنی خوراک کی طرف چلا جائے گا دودھ کو چھوڑتا جائے گا کیونکہ اس کی ماہ نہیں ہوتی چھوٹے ہیں ابھی سائز میں تو لازمی ہے کہ ان کو دودھ دینا لازمی ہے جن دوستوں کے پاس اپنی گائے وغیرہ موجود ہیں بیسے موجود ہیں جن کے پاس ہاں وہ ان کو گائے کے نیچے لگا سکتے ہیں لے کے جا کے بشک دودھوں کٹی ہیں وہ گائے کے نیچے لگا دے دودھ پی لے گی وہاں سے یہ اگر کوئی دوست برحال یہ تو ان کو یہاں پہ گائے کے نیچے تو نہیں چھوڑتے ان کے پاس فیڈر موجود ہے بوتل کے آگے انہوں نے نیپل لگایا ہوا ہے تو ہم آپ کو ابھی وہ بھی تھوڑی دیر تک دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے اس نیپل کے ساتھ ان کو دودھ دیتے ہیں تو یہ فیڈر میں دودھ ڈال لیتے ہیں اور ان کے آگے کرتے ہیں یہ خود ہی آ کے اس فیڈر سے دودھ پینا سٹارٹ کر دیتے ہیں اگر کسی دوست کے پاس گائے یا بینس نہیں موجود تو وہ دو سے تین کلو دودھ ڈیلی لے کے ان کو ڈیلی پلا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپشن بھی موجود ہے تو آئیے اب ہم سر سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ مختلف جانوروں کے کیا کیا ریڈز چل رہے ہیں تو سر یہ جانور یہ بیٹھا ہوا ہے یہ میچے کٹی ہے بھائیس کا بچہ ہے یہ دس سے بارہ دکھر ہم دیتے ہیں نو سے بارہ دکھر یہ ہم دیتے ہیں تو دوستو بھائیس کا ہے جو دوسرا ہے وہ یعنی کہ یارہ بارہ کا وہ بھی دیتے ہیں گائے والا جو اس کا مادی ہے غلیتی کا وہ تقریباً سارہ سو بیس ہزار دکھر وہ ہوتا ہے مادی دیسی ہے وہ چودہ زار کا مادی ہے اس کا بچہ ہے بارہ دکھر تو دوستو جیسا کہ اب آپ نے سنا انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو کٹی ہیں بھائیسوں کے بچے پڑے ہوئے ہیں یہ تقریباً یہ آٹھ سے لے کر بارہ ہزار تک بیشتی ہیں ان کا سائز کے حساب سے ریٹ ہوتا ہے جو زیادہ بڑا ہے ان کا ریٹ زیادہ ہے جو چھوٹے ہیں ان کا ریٹ کھام ہوتا ہے نسل کا بھی فرق ہوتا ہے اور نسل کا بھی فرق ہوتا ہے یہ جو نسل ہے آپ کے پاس یہ راوی سے آتا ہے اکاڑا چی کا وطنی سے یہ ادھر سے لے آتا ہے عارف والا سے یہ ادھر سے زمال ہے یہ جو کراچی والے لے جاتے ہیں بھائیسیں دو اڑھائی لاکھ کا بھائیس ہوتا ہے وہ پھر بچے چھوٹ جاتے ہیں وہ ہمارے بھی دے جاتے ہیں دوستو جی اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ در عارف والا کی طرف سے بورے والا کی طرف سے یہ در سے جانور لے کے آتے ہیں تو پینسیں جو ہیں وہ کراچی بھیج دی جاتی ہیں وہ خرید کے لے جاتی ہیں تو بچے ادھر ہی چھوٹ جاتے ہیں تو پھر بچے یہ خرید کے ان سے لے آتے ہیں یہاں پہ پھر ان کو یہ پالتے ہیں آگے بیچتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سامنے آگے ہم چلتے ہیں وہ سامنے وہ گائے کے بچے بیٹھے ہوئے تو آئیے اب ہم وہ گائے کے بچے دیکھتے ہیں ان کا کیا ریٹ ہے تو ان کی کیا نسل ہے انہوں نے بینسوں کی نسل کے بارے میں تو ہمیں بتا دی ہے یہ لیلی نسل ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہم آگے ہیں اندر تو یہ گائے کے بچے بیٹھے ہوئے دیکھیں کچھ تو سہو رہے ہیں کچھ کھڑے ہیں وہ باہر بڑی گائے کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی انہوں نے خود پالی ہیں تو پال کر اب اتنی بڑی بڑی ان کی گائے ہوگی ہیں وہ دیکھیں انہوں نے پال کے بڑی کی ہیں ان کے ریٹس زیادہ ہیں وہ نسل بھی اچھی ہیں بیچ میں اچھی نسلیں کھڑی ہیں تو یہ چھوٹی ہیں ابھی تو آئیے اب ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ جو نیچے بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ بچڑا اس کو کھڑا کر رہے ہیں سر یہ بچڑا ہے یا بچڑی ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہ والا جو جانور ہے یہ بچڑا ہے یہ بچڑی ہے یہ بچڑی ہے سر ان دونوں کا ریٹ ہمیں بتا رہے ہیں آپ دونوں کا کیا ریٹ ہے یہ اس کا بارہ ہزار ہے وہ بچڑی بارہ ہزار کی ہے یہ بچڑا ہے اور یہ جو بچڑا یہ گیارہ ہزار کے ہیں تو دوستو آپ جانتے ہیں بچڑی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور بچڑے کا ریٹ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ادھر اور بھی جانور بیٹھے ہوئے ہیں آئیے اب ہم اور دیکھتے ہیں جانور کو اٹھا رہے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سارے جانور ماشاءاللہ سے صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بڑی پیاری نسل کی بچڑی آگئی ہے یہ بچڑ ہے وہ سامنے والی بچڑی ہے سارے ان دونوں کا ریٹ ہمیں بتا دیں کیا یہ بھی بڑیزار کا ہے یہ بھی بڑیزار کا ہے وہ دوستو وہ بڑیزار کا ہے یہ دیسے گاہٹ ہے جو سیوال کا ہوئے ہیں تو دوستو گیارہ بارہ گیارہ بارہ کے بیچ یہ آپ کو بچڑے مل رہی ہیں کچھ بچڑیاں بھی اتنے کی کونسی نسل ہے سارے چولستان یہ چولیستان سارے رون کے علاقے سے دوست کے علاقے کا یہ بچڑی ہے یہ بڑیزار تو یہ سر دوستو چولستان کی نسل ہے یہ چولستان کی بچڑی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آپیں مختلف نسلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو جو دوست یہ کام کرتے ہیں پہلے ہی ان کو تو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی نسلیں ہیں وہ دیکھیں سامنے بھی ایک بہت پیاری نسل کا بچڑا کر رہی ہے ایک بچڑی وہ جا رہی ہے یہ بچڑا ہے سر اس کی کیا قیمت ہے سر یہ بارہ آزار کا بچڑا ہے تو یہ دیکھیں سارے جانور جو ستو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے جانور ہیں تو ابھی ان کے پاس تھوڑے جانور ہیں یہ ہیستہ ہیستہ اپنے کام کو بڑھا رہے ہیں تو دوستو اگر آپ نے یہاں سے جانور خریدنے ہوں تو میں آپ کو یہاں کا اڈریس بتا دیتا ہوں یہ لئیہ شہر ہے زلہ لئیہ ہے اور ادھر جیل روڑ کے پاس ان کی دکان ہے ادھر آگے آپ جیل روڑ چنگی نمبر گیارہ پہ جیل روڑ کے پاس ان کی دکان ہے تو کوئی بھی دوست اگر ان کو خریدنا چاہتا ہے تو ادھر چنگی نمبر گیارہ پہ آگے ان کو مناسب قیمت پہ یہ جانور مل جائیں گے یہ دیکھیں آپ کو سارے جانور میں دکھا رہا ہوں وہ بڑے جانور ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ کارڈ آپ کو اندر میں دکھا رہا ہوں فون نمبر دوستو کلیر نظر نہیں آرہا ویڈیو میں آپ کو تو میں آپ کو ویسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو اوپر اوپر نمبر لکھا ہوئے ان کا نام ہے حاشم 0304 700 پورا 33 جوون ان کا نمبر ہے ٹھیک ہے تو ان کا ٹیلی نور کا نمبر جو ہے 0345 700 پورا 33 جوون ان کا ٹیلی نور کا نمبر ہے ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ میں سے کوئی ان کو لینا چاہتا ہے خریدنا چاہتا ہے خود ان کو پالنا چاہتا ہے کیونکہ جانور یہ بکری سے بھی کم قیمت پہ یہ جانور مل رہے ہیں آپ کو تو اگر آپ ان کو خریدنا چاہتے ہیں پالنا چاہتے ہیں ان کو گائے بچڑی لینا چاہتے ہیں تو کل کو وہ بڑی ہوگی گائے بن جائے گی بچڑا لینے چاہتے ہیں تو کل کو وہ بڑا ہوگی بڑا بچڑا بن جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو مختلف جانور دکھائے جو بہت ہی کم قیمت پہ آپ کو مل رہے ہیں تو آپ ان کو خرید کر پال کر بڑھا کر سکتے ہیں تاکہ کل کو آپ کے لیے ذریعہ معاش بن سکے تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی والا فیڈر ہے بوتل آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے آگے نپل لگا کر اس میں دودھ ڈال کے آپ بچڑے کے سامنے کریں گے تو بچڑا خود ہی آگے دودھ پینا شروع کر دے گا یہ دیکھیں بھائی نے ابھی خالی بوتل ہی ان کے آگے کیا بچڑے کے تو بچڑا خود ہی آگے خالی بوتل کو چوسنا شروع کر رہا ہے اس کے آگے دیکھیں آپ نپل لگا ہوئے تو بچہ نپل سے دودھ پی رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا نپل ہے یہ دیکھیں یہ نپل ہے اور یہ بوتل کے آگے انہوں نے چڑھایا ہوئے بچڑوں کو دودھ انہوں نے پہلے ہی پی لیا ہوئے اس لئے وہ موہ میں ڈا رہے ہیں پکڑ کے اگر یہ بھوکھا ہوتا تو خود ہی آگے چوسنا شروع کر دیتا دیکھیں تو سر یہ جب کوئی جانور آپ سے لینے آئے گا تو آپ یہ بھی موجود ہوتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ جی تو دوستو آپ نے دے گا سنا کہ انہوں نے بتایا ہمیں کہ اگر کوئی ہم سے جانور لیتا ہے تو ہم اس کو یہ بوتل اور نپل بھی دیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں یہاں تک ہی تھا تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس